تو دوستو آج ہو گیا ہے انہی جن دو ہزار بیس بیہار میں دیش دنیا کی بڑی خبر لے کے آئے ہیں صرف آپ کے لئے چلی فٹا فر شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خبر اس سے پہلے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا فر چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ ستاکہ کی ویڈیو آپ روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر آج کی بڑی خبر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین لگاتار بیہار میں مجبوط ہوتے جا رہی ہے آج چھپڑا کے کئی لوگ سے دستہ لیا ہے ایمائیم کا آج آپ لوگ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے پردیس بیہار ادھک سے ملنے آئے تھے ہیں نا تو کن باتوں پر ملنے آئے تھے آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں دوسری بری خبر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے بیہار پردیس اتھکر لیمان جم کر پرسے چین پر اور کہا کہ چین سے لڑنے کے لیے ہمارا ایک ایک نوجوان تیار ہے دیکھیں ہم لوگ آج یہاں پر بھی جمع ہوئے تھے وہ یہ ہے کہ چائنہ نے جو کچھ شرارت کی ہے دیس کے ساتھ یہ قطن برداست کے لائق نہیں ہے انتراستی پولیسی جو ہماری رہی ہے نجانے کیوں کمزور دیکھ رہی ہے اور کمزور لوگ بھی ہم کو اس وقت آگ دکھا رہے ہیں اور اس وقت ان تمام تر بیر شہیدوں کو جن لوگوں نے بلی دے کر دیس کے سرحدوں کی حفاظت کی ہے ہم ان کو سردھان جلی ارپیت کرتے ہیں ان کے پریوار کے ساتھ اپنی سمیدنا ہم جتا رہے ہیں اور ساتھ ہی ایک جھٹا کا پردرشن کرتے ہوئے پردھان منطری جی تک ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ پردھان منطری جی آپ دیس کو حفظ کرائیے اب تک اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ آپ کی بیٹھیک نہیں ہوئی ہے دیس کا بچہ بچہ کن کن اور جن جن اپنا سینہ کھولے تیار ہوا ہے کہ ہم خون کا آخری قطرہ تک بہا سکتے ہیں لیکن اپنے دیس کی طرف کسی دشمن کے قدم کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے اس کا ہم لوگ نے سنکلپ لیا ہے کہ ہی ہم لوگ پیغام دینا چاہتے ہیں اور سردھان جلی ارپیت کرتے ہوئے ہم اپنا سنبیدنا پر کریں ہم نے کہا کہ کمزور لوگ بھی جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ لوگ بھی آگ دکھانے لگے ہیں کہ راستے اسطر پر ہماری سرکار کی پولیسی کیسی ہے اس پر ہمارے پردھان منطری جی کو سمیچھا کرنی چاہیے یقیناً ہے وہ بیہار کے ہیں وہ دیش کے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں ان کا خون بہا ہے ان کا خون ہی نہیں بہا ہے بلکہ دشمنوں سے ہم بدلہ لیں گے اس کا سنکلپ ہر قطرہ ہم کو پگار پگار کرتے ہیں آج کی تیسری بڑی خبر کاؤنگریس نیتا راحل گاندی نے گلوان گھاٹی کی گھٹنا کو لے کر ایک بار پھر سرکار پر نشانہ سادھا ہے کاؤنگریس کے پورو ادھکش نے گرووار کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ سرکار نے بینا ہتھیاروں کے جوانوں کو شہید ہونے کے لیے کیوں بھیج دیا چین کی ہمت کیسے ہو گئی کہ وہ ہمارے جوانوں کی ہتھیا کر سکے اس پر ویدیش منطری ایس جی شنکر نے ٹویٹ کا جواب دیا کہ گلوان میں جو جوان شہید ہوا ہیں وہ نیہتے نہیں تھے ان کے پاس ہتھیار تھے ویدیش منطری نے 1996 اور 2005 کے سمجھوتے کا حوالہ دیا اور کہا کہ ٹکراو کے دوران جوان ان ہتھیاروں کا استعمال نہیں کر سکتے تھے بھائیں اور بہنوں چین نے ہندوستان کے شسترہین سینکوں کی ہتھیا کر کے ایک بہت بڑا اپراد کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ویروں کو بینہ ہتھیار خطرے کی اور کس نے بھیجا اور کیوں بھیجا کون ذمہ دار ہے چوتھی بری خبر چین کے ہماقت سے جاپ پرمک پپو یادب کا فوٹا غصہ یہ ریپورٹ میں بولے ہیں کہ خوبیہ ایجنسی پھیل ہو چکے بھارتیہ سینکیں جب ہوں تکس پڑھائے ایسے چار بندو ہیں جو آج ان کے انڈر میں جا چکے ہیں پی پی چودہ سولہ تھارا ہونے یہ سب ان کے انڈر میں جا چکے ہیں پیپلس لیبریشن آرمی نے ساٹھ کلومیٹر کے علاقے پر کبجہ کر لیا اور وہاں علاقہ ہے جس پر بھارتیہ سینہ گست لگائے کرتی تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ ساٹھ بھارت کی ساٹھ بر کلومیٹر زمینی چینی کبجے میں ہو چکا ہے آپ تب سے مون تھے اب مجھے آپ ایک بات بتائیے یہ پورا بیہار کی جنتہ جاننا چاہتی ہے اور دیش کی دو سو بیس کمپنیوں کا چین کے ساتھ دو سو بیس کمپنیوں چین کے ساتھ آج سرد ہوگا لیگل کنیکشن ہے لیگل اور اتنا ہی نہیں لگ بگ بھارت کی دردنوں کمپنی چین کے بھاری نیویش کر چکا ہے 10 سنٹ بھارت میش کمپنیاں سنبھائی کپیٹل سولا کمپنیاں سواستکاس دس کمپنیاں سوامی آج کمپنیاں فوسون آرچیک کپیٹل چھو کمپنیاں ہلاوس کپیٹل پانچ سٹارٹ اپس 29,000 کرو سمارٹ فون 70 فیشا دی ہوم ایمپلائنس بجار فیشا دی اوٹو کمپنمنٹ 26 فیشا دی فورمیلی سٹیل 60 فیشا دی سولر پاور اور ٹیلی کم انفیسپنن بڑا رول بھارت میں سولر پاور چھو لگاتار ان کی حملہ کی پرورتی پانچوی بر یہ خبر آل انڈیا ملی سے اتحاد المسلمین کی یوٹ پرسیڈنٹ عادیل حسن آزاد نے امیش دیوگن کے خلاف مقدمہ درج کروایا دوستو سلام علیکم جیسا کہ آپ نے دیکھا پندر تاریخ کو امیش دیوگن جو ہے اینکر نیوز ایٹین کے کس طریقے سے انہوں نے خاجہ گریب نواز کی شان میں گستاکی کی اور لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اینکر کا رول ادا کرتے ان لوگ کے دماغ میں ایک اسلاموفوڈیا بیٹھا ہوا ہے جس کو کوئی جس کا لا علاج بیماری ہے وقت کے بکمرانوں سے ابھی بھی گزارش کرتے ہیں کہ کمنل وائرس کا توڑ بھی ضروری ہے جس طریقے سے آپ کرونا وائرس کا توڑ خوج رہے ہیں یہ کمنل وائرس کبھی توڑ کیجئے ہندوستان آزاد ہوا تھا تو انگریزوں بھارت چھڑوں کی آزادی میں جب ہندو اور مسلمان ایک ہو گئے تھے تو انگریز بھاگ گئے تھے یاد رکھے جو انگریز ڈیوائیڈ 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 کی پولیسی اپنا اپنایا تھا اور دیش کو بھاڈن کر رہا تھا کمزور کر رہا تھا آج وہی بھارتی جنت پارٹی اور رس کے لوگ کر رہے ہیں میں پھر سے اپیل کر رہا ہوں مینسٹری اور پولیس پرشاسن سے کہ آپ سکھ سے سکھ کاروائی کیجئے خاجہ گری نواز صرف ایک سمودائے کے بزرگ نہیں تھے وہ ایک صوفی تھے ہندوستان میں انہوں نے آمن محبت شفقت کا جو پیغام دیا وہ دنیا میں جیتا جاگتا مثال اس کے ساتھ ہی امائیم بیہار پردیس اہتول ایمان نے امیش دیگن کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ ایسے لوگ سماج میں نفرت پیلاتے ہیں سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں پریس کانسل سے ہم مطالبہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کئی بھی میڈیا میں اینکر بننے کی ازادت نہیں ملنی چاہیے اینکر کا کام خبروں کو پہنچانا ہے سماج میں نفرت پھیلانے کا کام کرنا یہ میڈیا کا چرید نہیں رہا ہے اگر آج کے چھٹی بڑی خبر بیہار نیوازی اور بولی وڈ ایکٹر شوسان سین راج پوت خودخشی ماملے میں مجفر پور کے بعد پٹنا میں بھی کیس درج کر آئے گیا سون سینہ کے راشتے ادھ بھاگوست شرمہ پٹنا کے سیزیم کورٹ میں سلمان خان اور کرن جہور کے خلاف کیس دائر کیا ہے سلمان خان اور کرن جہور پر بیہار کے نیوازی اور بولی وڈ ایکٹر شوسان سین راج پوت کو آتم حتیہ کے لیے اکسان کار روپ لگایا گیا ہے سون سن نے اعلان کیا کہ وہ بیہار میں سلمان خان اور کرن جہور کے کسی بھی فلم کو ریلیز نہیں ہونے دیں گے اگر انے فلم کاروں کا نام بھی سامنے آتا ہے تو ان کی بھی فلم کا بہشکار کیا جائے گا بھاگوات نے بتایا کہ سلمان خان اکرن جہور پر پٹنا بہوار نیالے میں سیزیم کے یہاں دھارہ 107 109 299 اور 304 کیس درج جہور سلمان خان کی فلم پر عجیون پرتی بند رہے گا بھاگوات شرمان مکمنت اندیش کمار سے بیہار میں سلسان سنگ راج پوت کے نام پر فلم سٹی کا نرمان کی جانے کی اپیل کی ہے آج کی ساتھوی بری خبر بیہار میں کرونا کے 59 مریض ملے ہیں بیگو سرائے میں تیرہ بھاگل پور دربنگ میں ایک پوروی چمپارن میں ایک گیا میں چودہ گوپال گنج میں ایک کٹھیار میں دو لکھے سرائے میں گیارہ مدھی پورا میں تین مونگیر میں ساتھ مجفر پور میں دو نالندہ میں چار نوڈ میں ایک پٹنا میں آٹھ روہ داس میں پانچ شیوہر میں ایک ویشالی میں پسچم چمپار میں ایک اڑیہ میں آٹھ اور انگر باڈ باکہ میں ایک بکسر میں چار جہاناباد میں آٹھ مدوبنی میں چھے سمستی پور میں چھے سارن میں دو سیوان میں گیارہ نئے کرونا مریج ملے ہیں